شاید خاکان عباسی صاحب مصطفیٰ نواز کھوکھر اور کچھ لوگ مل کر مختلف حصوں میں سیمینار کر رہے ہیں پاکستان کے آپ نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا جس کا مقصد قومی ایشیوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے آپ کے خیال میں صلاح آپ دیکھیں اس وقت کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں معیشت کی کہ معیشت کا کیا حال ہوا ہوا ہے ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف پنجاب کے اندر ہم یہاں اسمبلی قسم توڑ رہے ہیں اسمبلی پرڈ نہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ وفاق کی اسمبلی چلے گی کہ نہیں چلے گی یہ جو مشکل کام کرنے آئی ایم ایف کے یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ تو ایک ایمیجیٹ چیز ہے لیکن اس ایمیجیٹ چیز کو چھوڑ دیں اور یہ جو میں بات کر رہا آپ نے ایک مضبون میں نے ایلیٹ کیپچر کے اوپر بھی لکھا تھا کہ کس طرح پاکستان کے اندر ایک فیصد اشرافیہ جو ہے وہ پاکستان کی دیاست کو کنٹرول کرتی ہے آپ کو اگر یہ بتاؤں میں کہ صرف دھائی فیصد بچے پاکستان میں اے لیولز او لیولز کرتے ہیں باقی انٹر کی سٹریم سے آتے ہیں لیکن آدھے سے زیادہ بچے جو لمب میں پڑھتے ہیں ستر اسی فیصد بچے یا اسی فیصد بچے جو ایک ایو کے اندر میڈیکل کالج پڑھ رہا ہے جو پاکستان کی بیسٹ میڈیکل کالج ہے وہ سارے او لیول اے لیول کی سٹریم سے آتے ہیں جو پاکستان میں آگے بڑھتے ہیں بچے وہ ایچ ایسن کالج سے یا گریمر سکول سے یا تین چار چھے آرک سکولوں سے بڑھتے ہیں تو یہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اسی فیصد بچہ جو ہے وہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے یا میل نوریشت ہے انڈر ویٹ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ روز کروڑوں بچہ یا لاکھوں بچہ بھوکا سوتا ہے اس پاکستان میں آدھا بچہ جو ہے جو اسکول جا سکتا ہے وہ اسکول نہیں جا رہا اس پاکستان کے اندر پشپن لاکھ بچے روز پیدا ہر سال پیدا ہوتے ہیں جو ہندوستان کے بعد دنیا میں سب سے آدھا انکریسٹ نمبر اف بیبیز بورن ہے ہم یہ کہاں اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں آپ نے دیکھا وہ چند دنوں پہلے نارو وال کے اندر ایک ینگ لڑکا تھا اس نے کسی کا خون کر دیا تھا لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ وہ آدمی شرک کر رہا تھا وہ کسی بابے کی مزار کی کچھ بات کر رہا تھا ہم کدھر لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو تو اب یہ چھوٹی موٹی سیاست جو ہے اس یا حکمرانی اس سب چیزوں سے بالاتر ہو کر پچھتر سال اس ملک کو ہو گئے ہیں کیا اس لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ یا ہمارے والدین نے پاکستان بنایا تھا کہ آج ہم پاکستان کو اس نہج پہ لے کر جائیں کہ اغوانستان تو شاید ہم سے پیچھے لیکن بنگلہ دیش بھی ہم سے آگئے اور ہر ملک ہم سے آگئے اور ہمارا ہر نیا وزیر اعظم آتا ہے یا آرمی چیف آتا ہے تو پہلے وہ سعودی عرب چلے جاتا ہے یا یو اے ہی چلے جاتا ہے کہ کچھ پیسے دو تاکہ ملک چل سکے اس لیے تو پاکستان میرے خال سے نہیں بنایا تھا تو اگر مجھ جیسا آدمی جو کہ اس ملک کے اندر جس کے اندر حکومت میں رہ چکا ہے وزیر خدانہ دو مرتبہ بن چکا ہے شاید اباسی جو کہ وزیر بن چکے ہیں وزیر اعظم بن چکے ہیں مصطفی نواز کھوکر ہوئے فواد حسن فواد ہوئے جو کہ وزیر بھی رہ چکے ہیں یا فواد حسن فواد کے کیس میں پرنسپل سیکٹری رہ چکے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مراد دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عزت دیئے لشکری رئیسانی ہوئے خاجہ محمد ہوتی ہوئے دیگر ہمارے دوست ہیں استاد علی شاہ صاحب ہیں سندھ کے وزیر تھے قائم علی شاہ صاحب کے بیٹے ہم یہ سب ملیں from across all ethnicities across all provinces in Pakistan اور اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں کہ جو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار let's develop a consensus کہ بھئی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو مسلم لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو دیگر جماعتیں ہوں کہ یہ ایک بیسک کومن ایجنڈا ہے not just economic ایجنڈا but I mean کوئی نا کوئی تو اس ملک کے بچوں کو دیکھے گا نا ہم کیوں بات نہیں کر سکتے population planning کی when was the last time any prime minister of Pakistan کسی وزیراعظم نے جو ہے وہ پاکستان میں خاندانی منصوب آبادی کی بات کری منصوب آبندی کی بات کری اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا پچپن لاک بچوں اگر ہم سال پیدا ہو رہے ہیں تو کیا اس کی اسکولیں بن رہی ہیں پچپن لاک بچے اگر ہر سال پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ان کے لئے ہم نوکریہ پیدا کر سکیں گے پچپن لاک بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ان کے لئے ہم گھر بنا سکتے ہیں تو ہم یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں اپنے ملک کو یہ بات تو اب ہمارے لئے کرنا ضروری ہے اور مجھ جیسا پاکستانی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا اگر یہ نہیں کرتا ہے تو پھر میں اپنے ملک کے ساتھ جاتی کروں گا کوئی نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں سر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس بات سے جو ہے وہ صرف ہم پانچ سیمینار کریں گے پانچ صوبوں کے اندر اور آپ دیکھیں کہ مختلف جماعت سے لوگ ہیں ہمارے پاس مختلف جماعت سے لوگ ہیں جس میں پی ٹی آئی سے بھی لوگ ہوں گے اور آپ جا کے دیکھیں کہ لشکری رئیسانی صاحب جو ہماری پہلی ہوسٹ کر رہے ہیں کوئٹا کے اندر ہم کوئٹا سے شروع کریں گے جو کہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے پاپولیشن کے لئے آت سے پھر کے پی جائیں گے پھر سندھ آئیں گے اس کے بعد ہم پجاب جائیں گے اور پھر اسلامباد میں آپ دیکھیں کہ ہم نے وہاں پہ محمود خان اچھاک زری صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو دعوت دی ہے این پی کے لوگوں کو دعوت دی تمام پارٹیز کے بلوچستانی پارٹی وہ آپ جو کریں لیکن آپ جماعت بنانے جا رہے ہیں کہ نہیں بنانے جا رہے ہیں میرا سوال سادہ سے تھا جماعت بنانے جا رہے ہیں نہیں اس وقت جماعت بنانے سے وہ کنسنسز ہم نہیں لے کر آ سکیں گے تو ہمارا اس وقت جو ہے وہ صرف سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ارادہ یہ ہے کہ ہم کوئی بات تو کریں کہ جس کے اندر سب پارٹیوں کو ساتھ لے کے آئیں اسی لئے ان تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کی سوچ ہم سے ملتی ہے یا جن کی سوچ نہیں ملتی بلوچستان میں جائیں گے تو بلوچستان کے ایشیوز پر بھی فوکس کریں گے ان کے ایکٹیویسٹ آ رہے ہیں دیگر لوگ آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا سچی بات ہے ہم جو چار لوگ جو مین آپس میں کر رہے ہیں جو ہوتھ کو پتا ہے کہ وہ کس کو بلا رہا ہے کیا کر رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ویسے چلتے چلتے یہ جو چلوں کہ بلوچستان کے مسائل اپنی جگہ پر موجود لیکن جب نئی جماعتیں بنانے کا چیپٹر کھولتے ہیں تو اس میں بلوچستان کا حصہ کافی بڑا نظر آتا ہے